ہندوستان کی سینک طاقت میں بڑا اضافہ ہونے والا ہے سینہ کی مارک اور نگرانی شمتہ دو گونی ہونے والی ہے امریکہ کے جو بائیڈن ایڈمیسٹیشن نے بھارت کو اکتیس ایم کیو نائن بی ڈرونز دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ڈیفنس جوری امریکی کمیٹی نے اس کے لیے نوٹیفیکیشن کو امریکی کانگریس میں سوپ دیا ہے اس ڈیل کے مطابق بھارت کو ڈرونز امریکہ سے ملیں گے اس ڈرونز کو چین کے ساتھ لگنے والی لائن آف ایکشوال کنٹرول کے ساتھ بھارت کے سمدری سیمہ پر سربلانز اور ساتھی ساتھ حملے کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا ایم کیو نائن بی ڈرونز اٹیک ڈرونز ہیں اور اس پوری ڈیل کے لیے تین دشملہ نو نو بلینڈ ڈالر کا قرار ہوا ہے قریب تین سو بیس ارب روپے دینے ہوں گے اس کے لیے ایک ڈرون کی قیمت قریب دو دشملہ تین نو ہزار کروڑ ہے اور پردھان منتری کے امریکہ دورے کے دوران یہ ڈیل کی گئی تھی اس کے سیٹیفیکیشن کے لیے سنسط کو نوٹیفیکیشن بھیجا گیا ہے اسی ڈرون کے استعمال سے امریکہ نے الکایدہ کے آتنگ کی الجوہاری کی اوپر حملہ کیا تھا موت کے کھاٹ اتارا تھا حالانکہ تب اس کے پرانے موڈل کا استعمال کیا گیا تھا بھارت کو اس کا لیٹس ورجن ملے گا جس کے ذریعے نگرانی اور ساتھی ساتھ حملہ کرنا ممکن ہوگا اب آپ کو بتاتے ہیں اس ڈرون کی خاصیت کیا ہے یہ ڈرون پوری طرح سے ریموٹ سے آپریٹ ہوتا ہے اسے آپریٹ کرنے کے لیے دو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ ڈرون قریب 35 گھنٹے تک ہوا میں گزار سکتا ہے اور ایک سینٹر سے اڑان بھرنے کے بعد 1900 کلومیٹر تک کی علاقے میں نگرانی کر سکتا ہے رفتار کی بات کی جائے تو یہ ڈرون ایک گھنٹے میں 482 کلومیٹر اڑ سکتا ہے یہ ڈرون ایڈوانس ریڈار سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے اور ساتھ ہی یہ کئی طرح کے ریڈار اور مسائلز کو بھی چکمہ دے سکتا ہے 2223 کلوگرام کا وزن یہ ڈرون بھرے سکتا ہے اور 50,000 فیٹ کی اونچائی تک اڑان بھرنے کی اس کی شمتہ ہے اس کا استعمال خاص طور پر چائنا کے ساتھ ہمالے علاقے میں اور ساتھ ہی سمدری علاقوں میں نگرانی کے لیے کیا جا سکتا ہے